بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر زندہ نہیں ایسا خجور کی بھی در اندر شاکھیں کار دو کھڑی رہے گی لیکن اوپر سے اگر کار دو تو مر جائے گی تو اس کی بھی گردن کٹنے تو مر جائے گی دوسرا ہر جانگر جھک کے پانی پیتا ہے صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے اسی طرح خجور ہے ہر درست زمین سے پانی لیتا ہے خجور آسمان کے پانی پر زندہ رہتی ہے اس لئے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابعت ہے اس لئے انسان کے لئے یہ سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غزہ ہے اور خاص طور پر خجور اجوہ ہے برمی ہے سرفانہ ہے یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی سات دانے صبح اجوہ خجور کے کھائے اس پر اس دن ظاہر بھی حسن نہیں کرے گی اور جادو بھی حسن نہیں کرے گی اور ابتدائے دور میں حضور پاک کا اور صحابہ کہ تو غزہ ہی صرف خجور تھی یعنی خجور کائی پانی پھیلیا بس یہی غزہ تھی یہی روٹی تھی یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ دس دس کھانے ہوں اور دو دو کلو چار آدمی کھا جائے تو اس وقت تو یہ آدم نہیں تھا اسی لئے وہ لوگ سیعت مند تھے نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا نہ ان کو کبھی کنسر بنا یہ جو تم نے مرقبات بڑا کے کھانے شروع کیا ہے نہیں ساری اسی کی مہربانی ہے کہ اس میں مرچیں ہیں اور مثالیں ہیں اور نوک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماری انہوں کا گھر بن چکا ہے ایک دفعہ مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے اس وقت میری والدہ بھی جندہ تھی والد بھی جندہ تھے تو ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے قریب میں کوئی رائر الفیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکام میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھے اور آلہ قسم کی کھجوریں لاتی تھے رائر فیملی تھی اور پھر گسیم اور بریدہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں تو آلہ قسم کھجوریں لے جاتی ہیں ہمارے گھر بارے کوئی دو داریں اٹھاتا کوئی تین اٹھاتا کہ کیا کر رہے ہو کھاؤ کتنا کھائیں ان نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں آدھے کلو سے کم تو کبھی نہیں انہیں ایک کلو کھاتی ہیں روز کا ان نے کہا اگر تم نہیں کھاتی تو اپنے خوان کی حقوق کیسے ادا کرتی جب تم کھجوری نہیں کھاتی تو بارے تندر طاقت کہا پہ آئے گی آدھا کلو روز کھایا کر وہ زبردستی آگے دو چار دانے کھلات ہم لوگوں کی تو آدھت ہی نہیں نہیں اتنا کھانے کی زیادہ زیادہ دو چار پاہندہ نے کھا لی تو عرب آج بھی الحمدللہ خوجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے اسی لیے ان کو کسی اور دباؤں بھی ضرورت نہیں ہیں موٹنی کا دودھ بیتے ہیں اور خوجور کھاتے ہیں اور شاہد استعمال پر یہ تینوں جیتے ہیں ان کو ہمیشہ سو سال کے بھی ہو جائیں بوڑا نہیں ہونے وہ ہمیشہ جوان رہے ہیں بارحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی ہیں اور تم کو خوجور کھلایا کرو اگر تادہ خوجور نہ ملے چلو سوکھی کھلاو کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسا درخت نہیں شان والا جس خوجور سے دیادہ کہ جس کے نیچے اللہ نے بی بی مریم کو پناہ دی چلو ساتھ看اہ ملے چلو ساتھ کہ جس کے نیچے چلو ساتھ看اہ ملے لیچے پر ملے چلو ساتھ看اہ ملے جس کے نیچے ہیں جس کے نیچے ہیں